سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم میں ہوں فیصل عزیز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اب بات ہوگی بہت عجیب سا انوارمنٹ ہے سندھ کے اندر پاکستان پیپرز پارٹی کی صفوں کے اندر گھبرات ہے کیا پاکستان پیپرز پارٹی سے سندھ کی حکومت چھینی جا رہی ہے یا جوائنٹ انوارمنٹ کی ریپورٹ کے بعد کا انوارمنٹ پاکستان پیپرز پارٹی کے لیے پرابلم کریئٹ کر رہا ہے کل بہت اہم دن ہے سپریم کورٹ کے اندر سمات ہونے والی ہے جوائنٹ انوارمنٹ کی ریپورٹ ہے اس کے بعد کا سنیریو کیا ہوگا بڑی لیڈرشپ جو پاکستان پیپرز پارٹی کی ہے اگر ان کے خلاف کوئی ایسی اقدامات ہوتے ہیں تو کیا سندھ کے اندر وزیر اعلیٰ تبدیل ہو جائے گا مراد علی شاہ صاحب کی جگہ پر مراد علی شاہ صاحب ہی آئیں گے ایک اور مراد علی شاہ صاحب نہیں ناصر حسین شاہ صاحب کا بھی نام بیا جا رہا ہے ملاقات گھوٹکی میں بھی ہو رہی ہیں کراسی میں بھی ہو رہی ہیں جی ڈی اے بہت متحرک ہے آپشنز کیا کیا ہیں کس طرح سے معاملہ ہو سکتا ہے آگے اب وفاقی حکومت کی ترجمان ہے فواہ چودری صاحبوں کہتے ہیں کہ پاکستان پیپرش پارٹی کو مراد علی شاہ کا الٹرنیٹ تیار رکھنا چاہیے ساتھی ایک اور موضوع جو سب سے عادہ زہر بحث اس وقت پاکستان میں وہ ہے کہ کیا پاکستان صدارتی نظام کی جانے پڑھ رہا ہے کیا پاکستان میں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ آنے والا ہے اس جانب بھی گفتگو ہو رہی ہے اٹھار بھی ترمیم کو ختم کیا جا اور فیڈریشن کے صورت میں چلایا رہی ہے ایسے پاکستانی بہت سارے پاکستان کے دوست موالے کے مہاں پر اس طرح کی نظام ہیں اس کے پر آپ کو ہم ٹاپ سیکرٹ رپورٹ دکھائیں گے لیکن سب سے پہلے سندھ میں ہو کیا رہا ہے اور سندھ میں جو معاملت آگے بڑھ رہے ہیں وہ کس جانب میں میں آپ کو رپورٹ دکھاؤں گا اور اس کے بعد ہم گفتگو کریں گے شاید جتوئی صاحب جو ہمارے سینئر پولٹیکل ایڈٹر ہیں ان سے لیکن اس سے پہلے آپ دیکھئے یہ رپورٹ منی لانڈنگ کیس نے سندھ حکومت کا مستقبل خطرے میں ڈال دیا پاکستان تاریخ انصاف نے سندھ پر حکمرانی کے لیے پرطولنا شروع کر دیے گورنر سندھ بھی ان ایکشن نظر آ رہے ہیں گھوٹ کی جا کر گورنر سندھ عمران اسماعیل نے جی ڈی اے رہنما علی گور خان سے ملقات کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ دو روز قبل سابق صدر آجیف علی زرداری بھی گوٹ کی گئے تاہم علی گور خان نے سابق صدر سے ملقات نہیں کی سندھ کے سیاسی موسم کا پارہ اس وقت یوں بھی ہائی ہے کیونکہ پی 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 کی پولیسیوں سے ناراض جیالوں کو اکھٹا کرنے کے لیے تحریک انصاف کے ایم پی ایس اپنے اپنے ٹاکس پر کام شروع کر چکے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیرعالہ سندھ مراد علی شاہ اگر اپنی وزارت کی حفاظت کرنے میں ناکام ہو گئے تو کون بنے گا نیا وزیرعالہ دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ کیا پی پس پارٹی نے خود بھی نئے وزیرعالہ کے ناموں پر غور شروع کر دیا ہے ان تمام باتوں کے تناظر میں کیا سندھ میں گورنر راج لگنے کی افوائیں حقیقت کا روپ دھارنے والی ہیں ان تمام سوالوں کے جواب جلد قوم کے سامنے آنے والے ہیں سندھ میں کیا کیا ہو سکتا ہے اور سندھ حکومت پاکستان پیپرز پارٹی کے ہاتھ سے نکل سکتی ہے مراد علی شاہ صاحب کے اوپر بار بار نام آ رہا ہے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مراد علی شاہ صاحب تو ابھی ڈیڑھ سال پہلے سندھ کے سی ایم بنے تھے اور ابھی انہیں چار مہینے ہوئے ہیں تو انہیں کا نام کیوں آ رہا ہے لیکن یہ بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں یا شاید اس طرح سے سامنے نہیں آئی بات کہ پچھلے تو دس سال کی حکومت تھی اور ابھی بھی جو تقریباً چار پانچ مہینے حکومت کو ہو چکے ہیں اس سارے ٹینیور کے اندر تقریباً ساڑھے آٹھ سال کے لگ بھگ سندھ کے خزانے کے وارث ان کے فیصلے کرنے والے اس کا پیسہ کہاں جائے گا اس کا اختیار کس کے پاس تھا وہ مراد علی شاہ صاحب فائننس منسٹر اس سے پہلے فائننس ایڈوائزر اور اس کے بعد انہوں نے اپنی جو دوری شہریت تھی وہ شوڑی الیکشن لڑا اور الیکشن لڑنے کے بعد وہ اس حملی میں آئے مراد علی شاہ صاحب سکے ذریعے سارا پیسہ لیفٹ رائٹ اپ ڈاؤن ہوا ہے صحیح یا غلط خیر اس وقت صورتحال کیا ہے سندھ حکومت برقرار رہ سکتی ہے تو کس طرح اور اگر نکالی جائیں گے پاکستان پیپرز پارٹی کی حکومت تو اس کے کون کون سے راستے ہیں شاہریت تھی صاحب کون کون سے راستے ہیں شکریہ فیصل صاحب میں آپ کو پہلے تو یہ بتا دوں کہ گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب نے آپ کھول کر کہنا شروع کر دیا ہے کہ پیپرز پارٹی کی سندھ حکومت کرپٹ لوگوں کا دفاع کر رہی ہے اور انہیں کرپشن میں معاملت ان کی معاملت کر رہی ہے گورنر کا یہ منصب نہیں ہے کہ وہ سیاسی بیان دے انہوں نے سندھ حکومت پر ارے گورنر کا منصب تو آپ نے دیکھا رہی ہے مسترپلک نون کے گورنر تھے زمیر محمد زبیر صاحب ان کے کیا منصب انہوں نے کیا گیا گفتک میں آپ کو خیشن صاحب یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں میرے ساتھ ٹیل فول لائن پر موڈو دے حلیم عادری شیخ صاحب لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ تین آپشنز آپ ذکر کرے ہیں بھر حلیم صاحب کو بھی ہم گفتک میں شامل کرتے ہیں جی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گورنر سندھ اگر سندھ حکومت کو کرپٹ قرار دے رہے ہیں تو اس پہ ٹو تھارٹی فور آئین کا آرٹیکل کا اطلاق ہوتا ہے ٹو تھارٹی فور کے تحت گورنر جو ہے وہ صدر کو ریپورٹ کریں گے کہ سندھ میں معاملات آئین کے مطابق نہیں چلائے جا رہے ہیں صدر جو ہیں وہ گورنر کی ریپورٹ اور اس اتمنان کے بعد کے صوبے میں حالات جو ہیں وہ معاملات آئین کے مطابق نہیں چل رہے ہیں گورنر راج کا نفاظ کر سکتے ہیں آپشن وان پروکولمیشن وہ ہو سکتا ہے آپشن وان جیسے ہی گورنر راج سندھ میں نافذ ہوگا سیاسی ٹکراؤ شروع ہو جائے گا اس کے لیے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی جو ہے پھر آمنے سامنے ہوں گی اور اس کے بعد یہ جنگ اور یہ کچھ مکش بڑھتی جائے گی میں سمجھتا ہوں کہ گورنر راج کے دوران نمبر گیم جو ہے سندھ اسمبلی کا وہ تبدیل ہوگا اس کے بعد زیادہ سے زیادہ چھ مہا تک گورنر راج رہ سکتا ہے اٹھارویانی ترمیم کے بعد دو مہینے پہلے گورنر راج تو پہلے موسیقی نوم کی حکومت میں گورنر راج رہا ہے دو دو مرتبہ پارلیمنٹ جو ہے اس کی توصیح کر سکتی ہے زیادہ سے زیادہ چھ مہینے اس چھ مہینے میں نمبر گیم تبدیل ہوگا سندھ اسمبلی میں اس کے بعد سندھ اسمبلی میں ان ہاؤس چینج کی بات ہوگی لیکن فیصل صاحب میں آپ کو یہاں یہ بتا دوں کہ پی ٹی آئی اگر اپنے اتحاجیوں کے ساتھ اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کے ساتھ حکومت بناتی ہے تو وہ نہیں چلے گی مجھے وہ نظر آ رہا ہے ابھی چلے گی نہیں چلے گی رکھیں اس کے اوپر حلیم عادل شیخ صاحب کو لائن پر لے لیتے ہیں بہت متحرک ہیں اور لگتا یہ ہے کہ حلیم عادل صاحب پی ٹی آئی کی اندر آپ کی جوائن کرنے کے بعد مسلمی قاف کو چھوڑ گی پی ٹی آئی میں جوائن کرنے کے بعد سڑکوں کے اوپر بڑی گہمہ گہمی آپ نے کی لوگوں کی مدد کی ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں آج کل شاید آپ کو ٹاسک ملا ہوا ہے جو ناراض ایم پی ایز ہیں سندھ کے پاکستان پیپرز پارٹی کے انہیں منائیں اور اپنے قریب لے کر آئیں کتنے اب تک آپ قریب لائچکے ہیں دیکھئے حیصل بھائی کے ٹاسک تو یہ ملا ہوا ہے کہ سندھ کے عوام ان چوروں سے لٹیروں سے جو کہ جن کے نام جی آئی ٹی نے واضح کر دیئے ہیں اور جن کا طریقہ واضح آپ نے انٹرو میں بھی دے دیا یہ مرادلی شاہ صاحب جو سمجھتے تھے کہ ناجا بڑا پڑا لکھا بڑا سوف بڑا مسکین قسم کا یہ اماندار قسم کا بند ہے پتا چلا کہ تو وائٹ کالر کرمینل وزیرحالہ تھا جس انداز سے خزانے کی کنجی کا اس نے مسیوز کیا جس انداز سے اس کا کلم انور مجید کے لیے تو سمریز کے لیے چلتا رہا عوام کی بہتری کے لیے خلاو بیگوٹ کے لیے نہیں چلا اس کا کلم آج اگر تھر میں بچے مر رہے ہیں پیاس سے مر رہے ہیں بھوک سے مر رہے ہیں اگر وہ جو ساڑھے سات سو اروپلانٹس میں سے یہ خبر نہ کرتے اس میں سے کیک بیکس نہ لے کہ یہ ٹرانسفر کرتے ہیں فیک اکاؤنٹس میں تو وہاں اروپلانٹس چل رہے ہوتے بھوک نہ ہوتی بچے نہ مر رہے ہوتے اس کے اپنے حلقے میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان پیپرز پارٹی کی حکومت قائم علی شاہ صاحب کے دور میں مراد علی شاہ صاحب کے دور میں تھر کے اندر اس طرح پرفارم نہیں کر سکے لیکن بہت سارے ایسے شعبیں جس پر پیپرز پارٹی نے کافی کام کی ہے ہیلتھ کے شعبیں سریف نائی سیویڈی کی بات کرتے ہیں جی 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 میں اسی کے ذکر کر رہا تھا ایک نائی سیویڈی وہ بھی اینجیو کی طرح چلا رہے ہیں ساٹھ ساٹھ لاکھ تنخائد ہے ایک نائی سیویڈی آتے چلے آپ یہ بتائیے کہ اس وقت کے سیناریو کے اندر کتنے پیپرز پارٹی کے ناراض میمبرز آپ کے رابطے میں دیکھیں پیپرز پارٹی کے تین قسم میں ڈیوائیڈیڈ ہے پیپرز پارٹی ایک طرف ہے پیپرز پارٹی کا پکا جیالہ سعید غری ٹائپ کے جیالے وہ بہت کم تعداد رہ گے چونکہ بیوی کی پارٹی نہیں ہے زرداری کی پارٹی ہے اس کے بعد وہ لوگوں نے جو نئے آئے اور بینیفیشریز ہیں جن کو آتے ہی منسٹریہ مل گئی دھندے پہ لگ جائے کام پہ لگ جائے ایک بیمک شیئرنگ کی منسٹری کے پیسے دیئے کما کے پیسے دیئے دوسرے وہ بینیفیشریز ہیں جنہوں نے بڑے ساتھ کی خدمت کی اور انہوں نے پیسہ ادھر سے ادھر کرنے میں لوٹ مارے میں ان کے ساتھ ہی بنے تیسرے وہ لوگ ہیں جو اس کرپشن میں انہوں نے ہنگام میں ننگیا ہونے سے انکار کر دیا اور وہ کچھ ان کے اپنے کمیٹڈ بھی لوگ تھے کچھ نئے جنہوں نے کہا نہیں ہمیں اب ایم پی ای ہی رہنے دوں کیا وہ ایم پی ایس چاہتے ہیں کہ حکومت تبدیل ہو مراد علی شاہ صاحب تبدیل ہو نہیں اب آرہا ہوں اس کے اوپر اب آرہا ہوں دیکھیں گی اس وقت بائیس لوگ بائیس سے اور آج تعداد کی زیادہ بڑھ گئی جو کہہ رہے ہیں کہ ہماری کس طریقے تو جان چھوڑا ہی ہے بائیس لوگ لیکن میں شاہد جتا ہے آج بڑھ گئے ہیں دو تین اس میں اور جز دن یہ زرداری اور فریال اور یہ دیگر سارے جو علی بابا اور ایک تو بہتر چوروں کی ایک لسٹ پکڑے جائیں گی جب اوپر والی جائیں گی تو آپ دیکھیں کہ تعداد بڑے گی لیکن میں سمجھتا ہوں جو انہوں نے کہا کہ ہم کوئی 234 یا 235 ہم دیکھتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں لیکن ان کو چھوڑنا نہیں ہے چونکہ اس ان کے دشمن ہیں انہوں نے سن سے زیادتی کی ہے پیپل پارٹی کے اچھے لوگ ہیں لیکن جو لوگ اچھے کابل ہوتے ہوئے بھی علی نواز شاہ جیسے روز ان کو چھوڑ کے چلے گئے جنہوں نے منسٹریز نہیں نہیں ہم ان کو انشاءاللہ ہم سے وہ رابطے میں خود رابطے میں ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں چونکہ ہم نہ ہوسٹریڈی میں یقین رکھتے ہیں نہ ہم خودہ تحرین میں یقین رکھتے ہیں تو آپ کے خیال میں پاکستان پیپل پارٹی کا کون سا کینڈیڈیٹ ہے آپ کے نزدیک جو سی ایم کے لیے آگے بڑھے گا ریکھیں ابھی تو ہر بندہ سی ایم میں بنا ہوئے جو اچھا ریٹ دے 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 گا سی ایم دے دے گا جو اچھا دھندہ دے دے گا لیکن فیلال تو بات یہ ہے کہ مرادلی شاہ نے کو جانا ٹھہر گیا اس کا صبح گیا ہے شام گیا لازمی بات ہے اس کو ریزائن دینا پڑے یا ستیفہ دے دے یا اس کو کوٹ بھجوا دے پکڑا جائے جیل چلا جائے کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ اب بہت سارے امیدوار ہیں لیکن پیپل پارٹی کا جو بھی دوسرا وزیراعلا آئے گا اس کو اعتماد کا ووٹ نہیں ملے گا وہیں ان کی یہ تصدیب بکھر جائے گی دانے بکھر جائیں گے مرادلی شاہ کی بجائے اتنا ساتھ لوگ کہتے ہیں ناصر شاہ بن جائے گا کون دے گا اعتماد کا ووٹ اس کو کون لیکن بات ہے کہ ناصر شاہ ان کیا وزیراعلا وزیراعلا نہیں ہوتا ہے کوئی ادی چلا رہی ہوتی آنٹی کرپشن کہیں کوئی اور چلا رہا ہوتا ہے یہاں تو الگ لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا اینی سوال کا پیپل پارٹی نے چونکہ دیکھیں بی بی کی صدقے میں کتنا چیل لیتے ہیں ایک ٹیلے اور دو ٹیلے اور شاہید رانی کی صدقے میں اس کے صدقے میں کتنا ظلم گیا بہت بہت شکریہ حلیم عادل صاحب بہت بہت شکریہ شاہرین صاحب حلیم عادل صاحب کا نظریہ تقریبا بائیس میمبرز کہہ رہے ہیں کہ وہ ان سے رابطے میں ہیں اور جب اعتماد کا ووٹ کا معاملہ آئے گا تو شاید پاکستان پیپلز پارٹی کا نیا کینڈیڈیٹ یا یہی سی ایم اگر اعتماد کا معاملہ آ جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ بائیس یا دس یا چھے یا آٹھ یہ جتنی بھی وہ ہو سکتا ہے اسمبلی نہ پہنچ سکیں اور شیرازی برادران تھٹا والے وہ نہ پہنچ سکیں کچھ مہر ہیں پہ یہ پی ٹی آئی والے وہ کہہ رہے ہیں انہیں یقین ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں کچھ لوگ جو لار سے ہیں یا بالائی سندھ کے حضلات سے ہیں ان کے نام نہیں لینا چاہتا ہے شاید پیوز صاحب عرباب رحیم صاحب جو سابق وزیراعالہ سندھ رہے ہیں اور بڑے عطاب میں رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں اور تین چار سال تک دوبائی میں انہیں رہنا پڑا اور اسمبلی بھی نہیں آنا پڑا جی ڈی اے کی جانب سے بڑے متحرک ہیں عرباب رحیم صاحب آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے اگر لیڈرشپ پاکستان پیپلز پارٹی کی کل سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کے بعد جیل چلے جاتی ہے گرفتار ہو جاتی ہے کچھ ریفرنسز ہو جاتی ہے فی آرز ہو جاتی ہیں تو پھر جو تطر بطر ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی سینیریو کیا بنتا نظر آ رہا ہے سین کے اندر آپ کو اچھا ایک بات تو آپ نے کہا کہ جو عطاب میں تھے نہیں تھے نہیں ابھی تک ہیں عطاب میں اچھا ابھی تک ہے تو بتائیے کیا کہ عطاب کس طرح کے عطاب کا سامنا ہے آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی گمین کے اندر نہیں وہ اب یہ تیسرا ٹینور ہے مجھے میں باقی تو سارے پھیرے لگا چکے ہیں میں ایک دفعہ بھی پھیرانی لگایا میں نے تو ایک تو بات یہ ہے نا کہ میں حلیم عادل شیخ صاحب کو سن رہا تھا اور جو عام طور پہ ٹی وی پہ بات چلی دیکھیں یہ کل کی ڈیٹ کے بعد پتا چلے گا اس ملک میں کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ سٹنگ گورنمنٹ میں کوئی تبدیلی آئی ہو مراد علی شاہ ڈسلاج ہوں گے ان کے کوئی فیصلہ ہوتا ہے یا پیپلز پارٹی خود فیصلہ کرتی ہے کہ دوسرا بندہ لانے کے لیے سیدھ خالی کرتے ہیں پھر کوئی اس طرح کی بات ہو یا گورنر رول ہو تو باقی یہ ہوا ہے کہ الیکشنز کے دوران یہ الزام دیتے ہیں نا کہ جی پنجاب میں ان کو لادلے کو لائیا گیا ہے تو سندھ میں بھی ان لادلوں کو لائیا گیا ہے ترکہ ذرا سندھ کے اندر کون لے کر آیا ہے لادلوں کو پجاب کے در دور دیکھا لیکن سندھ میں تو بھاری اکثریت سے پاکستان پیپرز پارٹی آئی ہے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ترکہ کوئی زیادہ لگ گیا تو اب وہ ترکہ گلے پڑا ہے نا اگر ان کو کوئی کنٹرول میں رکھا جاتا تو شاید اس طرح سے نہ ہوتا برحال ابھی وہ منڈٹ لے گئے ہیں الیکشن لے گئے ہیں اور ظاہران تو الیکشن میں ریزلٹ یہی آیا ہے تو اس کو تو لوگ اسی طرح سے مانیں گے گورنمنٹ بن گئی ہے یہ کل کے فیصلے کے بعد کیا ہوتا ہے سینٹر میں پہلے جو ان کی لیڈرشپ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہی یہاں حالات جو ہے نا واضح ہوں گے اگر یہ میں اپنے پی ٹی آئی کے بھائیوں سے ذراکہ اگر یہ اس خوش فہمی میں ہیں کہ لوگ فلور کراز کریں گے اگر گورنمنٹ چینج ہو گئی اور ان کو پتا چلے چلے گا لوگوں کو ہمارے سندھ کے لوگوں کو کہ اب یہ نہیں رہے تو پھر تو پوری کی پوری پارٹی بھی سوائے چند یہ غنی صاحب اور اس طرح کے لوگ وہ بھی چلتے رہیں گے مگر باقی تو میں بھی پوری پیپلز پارٹی کہہے کہ ہم آپ کے خادم ہیں اور پی ٹی آئی کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں اور پھر جو نیا سینائریو بنے وہ اس میں تھوڑا سر ٹائم لگے گا جس طرح سے پی ٹی آئی پری میچور اس طرح کی بات کر رہی ہے بات کی جی ڈی آئی کے اندر کیا بات ہو رہی ہے پیر صاحب پگارہ کے ساتھ آپ بیٹھ رہے ہوں گے یونو سائن کے ساتھ آپ کی گفتگو ہو رہی ہوگی جی ڈی آئی کی اپنی سٹرٹیجی کیا ہے نہیں دیکھیں ابھی تک تو پی ٹی آئی والوں نے ہم سے تو اپروچ کی نہیں میں تو اپنی بات کروں گا جہاں تک مجھے پتا ہے حسنہ اور مرزا سے ان کے بھی بات ہوئی ہے کیا ہو رہا ہے اور مراد علی شاہ کا کیا بنتا ہے ان کے لوگ کینڈیڈیٹ بنیں گے ناصر شاہ بھی جیسے لوگ کے سامنے تو منع کر رہا میں نہیں ہوں خواہش مند تو بڑا پرانا ہے یہ آیا پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ کے طرف سے کینڈیڈیٹ بنتا ہے یا کسی اور کی طرف سے بنتا ہے اور اگر حالات کوئی ایسے ہو گئے کہ ان کو نظر آ گیا گورنر رول لگ گیا یہ پھر آپ اس کو سوچ سکتے ہیں کہ پھر ان کے لوگ بیچ میں سے نکلیں گے اور کس طرح سے کون کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے بہت بہت شکریہ عرباب رحیم صاحب بہت بہت شکریہ شاید صاحب صورتحال جس طرح سے آگے بڑھنی ہے پہلے بھی یہی بات میں جیس پی ہوں عرباب رحیم صاحب نے کہا کہ میں بھی تک عطاب میں ہوں یہ گیاروہ سال ہے پوائنٹ یہ ہے کہ کتنے سارے لوگ ہیں جو اس وقت پاکستان پیپرز پارٹی کے دور میں عطاب فیل کرتے ہیں اور وہ میرا خیال ہے ہلکے سے موتاد بھی تھے کہ کل جب کچھ ہوگا سپریم کورٹ میں آگے کی لائن کلیر ہوگی اس کے بعد یہ ہوگا ہم ذرا سا ذکر کریں اس چیز کا کہ پاکستان پیپرز پارٹی اس میں اسمبلی کے اندر کینڈیڈیٹس کون کون سے ہیں ویسے تو ہر ایم پیچ آتا ہے سمجھتا ہے کہ میں سیم کا کینڈیڈیٹ ہوں لیکن واقعی کینڈیڈیٹ کون کون ہے بڑے بھاری بھرکم لوگ اسمبلی سے باہر ہیں اچھا پی ٹی آئی کے پاس بھی بھاری بھرکم لوگ اسمبلی میں کون سے ہیں ملدہ آپ آغاز رات دورانی صاحب بہت سینئر آدمی سپیکر ہیں اس وقت لیکن ان کی پوری فیملی جو ہے وہ نیپ کے اندر جو ہے وہ فکس کر دی گئی ہے ان کے تحقیقات ان چل رہی ہیں آپ کے خیال میں کون ہو سکتا ہے ناصر حسین شاہ کے بعد پیپرس پارٹی میں اور پی ٹی آئی میں کون سا کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے اگر پی ٹی آئی گورنمنٹ فارمیشن کی طرف جائے آپ کو یاد ہوگا فروری دو ہزار نو میں جب میاں شعباز شریف صاحب کو نا اہل قرار دیا گیا تھا تو آصف علی زرداری صاحب نے پنجاب میں گورنر راج لگایا تھا آپ کو یاد ہوگا چوبیس فروری دو ہزار نو کو اس وقت جو ہے مسلم لیگ نون کو یہ موقع نہیں دیا گیا تھا کہ وہ شعباز شریف کی جگہ کے دوسرا وزیراعلا لیا ہے میرے خیال میں اب یہی صورتحال ہے سندھ میں بھی یہاں بھی ان کو موقع نہیں دیا جائے گا مراد علی شاہ صاحب اگر کسی بھی وجہ سے جی آئی ٹی کی ریپورٹ کے بعد اگر ان کو کسی ریفرنس میں کیا جاتا ہے ان کو ہٹایا جاتا ہے ایک ایک سوال مراد علی شاہ صاحب کے خلاف کچھ ثابت ہوا ہے انکوائری ہو نہیں جوائنٹ انیورسٹی میں وہی عرض کر رہا ہوں ایسی انکوائری تو پرائم منسٹر کے خلاف بھی ہو رہی ہے ایسی انکوائری تو کے پی کے سی ایم کے خلاف بھی ہو رہی ہے جو دیفرنس منسٹر ہیں جو ثابق کے پی کے سی ایم رہے ہیں ان کے خلاف بھی ہے تو پھر دوری پولیسی تو نہیں لگ رہے ہیں میں اس وقت تک سید مراد علی شاہ کو پیپلس پارٹی نہیں ہٹ آئے گی جب تک کہ قانونی طور پر وہ ہٹنے کے لیے مجبور نہ ہو جائیں ٹھیک ہے لیکن تیاری ضرور کرے گی جب یہ مرحلہ آئے گا لیکن تیاری ضرور کرے گی تاکہ کینڈیڈیٹ ون ناصر شاہ نہیں تو کون میں وہی عرض کر رہا ہوں یہ ضرور تیاری کر رہے ہوں گے لیکن جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ پی ٹی آئی ابھی جو کچھ کر رہی ہے یہ پری میچور ہے انہوں نے تیاری نہیں کی ہے جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ وقت لگے گا وہ وقت ہے گورنر راج کا میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں وہ چھ مہینے کا جو گورنر راج ہے اس میں ساری چیزیں تبدیل ہوں گے شاہدیدوئی صاحب سندھ میں گورنر راج دیکھ رہے ہیں حلیم عادل شیخ صاحب بھی گورنر راج دیکھ رہے ہیں اور صورتحال نظر آ رہی ہے تو اب گورنر صاحب کی لوٹری عمران اسمائل صاحب کی لوٹری نکلنے والی ہے وہ دو روز پہلے پرائیم میسٹر آف پاکستان سے اسلامباد میں جا کے ملے واپس آئے سکھر گئے وہاں لوگوں سے ملے گھوٹ کی گئے مہاروں سے ملے یہاں مکمل ایفورٹ کر رہے ہیں اور کوشش ان کی یہی ہے کہ کسی طریقے سے وہ سندھ کے کچھ وقت کے لیے چیف ایگزیکیٹیف بن جائیں ظاہر ہے ان کی خواہش ہے بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ بڑی گرج بڑی برسات گرج ہم نے دیکھی ایک صاحب ہیں جو سی ایم کے کینڈیڈٹ بنے ہوئے ہیں وہ بہت ضبط اس کے سندھ کے آج گفتگو کی ہے پاکستان ٹیپرس پارٹی کے اہم ترین رینومائر ناصل حسین شاہ صاحب انہوں نے آج کیا کہا اور سندھ کے لیے ترجمان حکومت کے ایڈوائزر ہیں مرتضی وہاں وہ بھی گرجے برسے ہیں وہ کیا کہتے ہیں آپ کو بتائیں گے اس بریک کے بعد اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کس سمت بڑھ رہا ہے کیا پاکستان میں صدارتی نظام حکومت آنے والا ہے اس کو اب آپ کو دکھائیں گے ٹاپ سیکریٹ رپورٹ اس وقت کے بعد سندھ گورنر راج کی طرف بڑھ رہا ہے کیا سندھ کے اندر نیا وزیر آل آنے والا ہے دوسرا سبجیک جو پاکستان کے اندر سب سے امپورٹنٹ ہے جس کا ذکر بار بار کیا جا رہا ہے کیا اٹھاروی ترمیم کو واپس لے کے صدارتی نظام حکومت پاکستان میں نافذ کیا جائے لائے جائے اس کا راستہ کیا ہوگا اس پر ہم آپ کو ٹاپ سیکریٹ رپورٹ دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آج ناصر حسین شاہ صاحب نے کیا گفتگو کی وہ آپ کو دکھائیں گے کہ ناصر حسین شاہ کس طرح سے دفاع کر رہے ہیں اور ساتھ ہی جو مرتضی وہاں صاحب ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر پاکستان کیپرس پارٹی کے اوپر اس طرح سے دھاوا بولا گیا تو پی ٹی آئے اپنے ذہن میں رکھے کہ خالی چار پانچ سیٹس کا فرق ہے وفاقی حکومت نہیں رہے گی سنیے کیا کہتے ہیں مرتضی وہاں حسین حکومت ہماری رہے گی فالس بلوک کی باتیں بالکل غلط ہیں میں سمجھتا ہوں جو باتیں اس طرح کی کرنے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ وفاق میں ان کی حکومت صرف چار ایم ایس کے اوپر ہے اگر وہ چار ایم ایس ادھر ادھر ہو گئے تو شاید ان کا اقدار ان کا وزیر آدم نہیں بچکارے رہے ایسا نہیں ہے کہ ہتھیار ڈال رہی ہے پاکستان پیپرس پارٹی پاکستان پیپرس پارٹی للکار رہی ہے سندھ کے عوام نے انہیں ووٹ دی ہیں بڑی مضبوط پوزیشن ہے سندھ کے اندر 99 سیٹس ہیں 168 میں سے پاکستان پیپرس پارٹی یہ جوائنڈ انویسٹکیشن ٹیم کی جو ریپورٹ ہے وہ ابھی صرف الزام ہے اس سے آگے کچھ نہیں ناصر حسین شاہ صاحب نے آج کس طرح للکارا دیکھئے اس کلپ میں ان کو شرم آنی چاہیے یہ جو بات کرتے ہیں کہ جی اتنے لوگوں سے ہمارا رابطہ ہوا ہے تو بھائی اگر آپ کا رابطہ ہوا ہے تو آپ فلور کراسنگ کرائیں گے آپ ہارس ٹریڈنگ کریں گے خرید و فروض کریں گے ہمارے ایم پی ایز کی ہمارے ایم این ایز کی یہ خرم شیر زمان یہ جی وہ علیم عادل شیخ جو چھ ہزار ووٹ لے کے جیتا اور اب بڑی بڑی باتیں کرتا ہے یہ فواد چودری جو فساد اور فراد چودری ہے وہ جو دوسرا ان کا وزیر ہے چوہان جو ہے جس طرح نون لیگ کے گلو بڑھتے ہیں وہ موچھوں والا داڑی والا یہ پی ٹی آئی کے گفتار کے گلو بڑھتے ہیں شایش دوی صاحب یہ زبان سلپ ہوئی ناصر حسین شاہ صاحب کی چوہان صاحب کو چوہا کہ دیا فواد کو فساد کہ دیا ماملات اس طرح سے وہ کھیل رہے ہیں بڑی انجوائیمنٹ کے اندر پولٹکس کر رہے ہیں انہیں اچھے خواب بھی نظر آ رہے ہوں گے لیکن آپ کے سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپرز پارٹی کے پاس ناصر حسین شاہ صاحب جو دفاع کر مستلسل میڈیا پہ آ رہے ہیں بات کر رہے ہیں آسی ولی زداری صاحب کے ساتھ بھی ہیں بلاول بھٹو زداری صاحب سے بھی کلونے نے ملاقات کی ہے اور بھی بہت اہم شخصیات کے بہت قریب ہیں جو پاکستان پیپرز پارٹی کے لئے بہت اہمیت رکھتی ہیں اور ساتھی مرتضی وحاب مرتضی وحاب بھی بہت اچھے بارسٹر ہیں بہترین بات کرتے ہیں کہ دو لوگ پاکستان پیپرز پارٹی کے اس وقت فیز بنے ہوئے آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ دو لوگ مقابلہ کرنے میں کامیاب رہیں گے آجی پیپرز پارٹی کے لوگوں کی پولٹیکل ٹریننگ ہے فیصل بھائی وہ جو ہے ابھی یہ تاثر نہیں دینا چاہتے کہ وہ ڈیفنسیو ہیں وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ بھی آفنسیو ہیں اور ہر طرح کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہیں یہ سیاسی بیان بازی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ اس وقت ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے حالات جس طرف جا رہے ہیں اور جو زبان اس وقت گورنر سندھ بول رہی ہیں اس کا دفع کرنے کی لئے ہوا مجھے لگتا ہے کہ سموت نہیں چلیں گے سندھ کے معاملات اور تھوڑے عرصے میں کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے راجہ عامر عباس صاحب ہمارے صاحب چیلی فن لائن پر موجود ہیں بڑا بہترین تجزیہ دیتے ہیں اور آج ان کا تجزیہ نہایت اہم ہے راجہ صاحب کل سپریم کورٹ میں پاکستان کا ایک اہم ترین کیس ہے چیز سے وہ پاکستان ان کی ریٹائرمنٹ میں تقریباً دو ہفتے کے قریب لگ بگ باقی ہیں پاکستان کے تاریخ کے اہم ترین معاملات وہ دیکھ رہے ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں کل کیا ہو سکتا ہے جوائنڈ انویسٹیکیشن ٹیم کی ریپورٹ کے اوپر جو سمات ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جوائنڈ انویسٹیکیشن ٹیم کی دو ریپورٹ آئیں ایک پہلے پاکستان کی نواز شریف صاحب کی کیس میں اور ایک ابھی یہ آئی تو ہم بڑے عزے سے سنتے آ رہے ہیں کہ سی پیک شاید گیم چینجر ہے لگتا ہے کہ یہ اس ملک کا جو دومیسٹیکلی اور پولٹیکل سسٹم ہے اس کا گیم چینجر ہمیں نظر آ رہا ہے یہ والی جوائنڈ انویسٹیکیشن ٹیم پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں ایکزیکلی یہ اس ملک کی پولٹکس کے لیے کیونکہ اس ملک میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ انفرچنیٹلی ان دو جو جی آئی ٹی کی نتیجے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جس شخص کو ٹی دفعہ اس ملک کا وزیراعظم بنایا گیا جس شخص کو سی ایم پنجاب بنایا گیا اس کی فیملی جس کا پھائی پچھلے دس سال سے سی ایم پنجاب تھا اور اس کے پیرلل اگر ہم دیکھتے ہیں دوسری جی آئی ٹی میں کہ جو شخص اس ملک کا سطرے مملکت رہ چکا ہے اسی بڑی پارٹی کا کوچئر پرسن ہے اور اس کی پارٹی اس کی فیملی اور اس کے علاوہ جو سٹنگ سی ایم سندھ ہیں وہ اور بے تہاشا ان کے جو میمبر ہیں جو اس وقت گورنمنٹ میں انگولو ہیں وہ اتنے بڑے ان کے خلاف ایلیگیشنز آئے ہیں ایک بات میں کروں گا کہ اب تک یہ صرف ایلیگیشنز ہیں اور یہ عدالت میں جائیں گے اور وہاں پہ پتا چلے گا کہ یہ جو ایلیگیشنز ہیں یہ درست ہے یا نہیں ایک چیز بتائیے آپ نے بلکل صحیح بات کی آپ نیپ کے لیے خدمات انجام دیتے رہے ہیں اور آپ کی بڑی گہری نظر ہے یہ جوائنڈ انگولویسکیشن ٹیم اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس طرح سے کام کیا ہے کہ ساتھ ہی ریپورٹ کے ثبوت بھی ہیں پروسیکیوٹرز کو بہت آسانی ہوگی جب یہ معاملہ عدالت میں جائے گا ایسے ہی معاملہ ہیں؟ آپ نے بلکل درست کار لیکن اگر پروسیکیوٹرز جیسے ہم نے پہلے دیکھا کہ وہ جو ثبوت ہیں اس کی پروسیکیوٹرز لے کے آگے اور اسی ثبوت بائد ہوگے تو پھر بڑا ایشو بنتا ہوا ہمیں نظر آئے گا کہ اصل بات جو ابھی موجود پہ سپریم کھوٹا پاکستان کو دیکھنی ہے اور موجودہ حکومت تو کہ ان کیسز کی پروسیکیوٹرزن کس طرح سے ہوتی ہے کہاں پہ ہوتی ہے اور کیا وہ پروسیکیوٹرز صحیح طریقے سے پروسیکیوٹرز کرتے ہیں جو اریجنل ڈاکومنٹس ہیں انہیں کورٹ کی مثل پہ لے کے آتے ہیں یا نہیں ابھی آپ ہی کی پروگرام میں بات ہو رہی تھی کہ جی پی ٹی آئی بڑی تلیل ہوئی ہے کہ جی گورنمنٹ چینج ہو جائے گی اس میں میں ایک چھوٹی سی عرض کرتا جاؤں کہ گورنمنٹ چینج کرنا اتنا سمپل نہیں ہے جو آئینی ہمارے چیزیں ہیں اس میں یہ بڑا واضح طور پر دیا ہوا ہے کہ ایون اگر پاورٹ بلوک جس کی باتیں ہو رہی ہیں اگر وہ بن جاتا ہے تو جو ڈیفیکشن کلاؤز ہے ڈیفیکشن کلاؤز آرٹیکل سکسٹی تھی کے طے یہ تمام شخص جو اگر پاورٹ بلوک بناتے ہیں اور اپنے جو ان کے پارجی میں ٹیرین لیڈر ہیں اس کے خلاف اصل ووٹ کریں گے تو یہ تمام دا احل ہو جائیں گے تو میرے نزدیک نیرے سائل کوئی کسی قسم کی اس قسم کی چینج نظر نہیں آتی گورنر آج پاسیبل نظر آ رہا ہے آپ کو ہاں تو اولی پاسیبلیٹی بیلس کے جی یہ کسی بھی طریقے سے پیپس پارٹی ان ہاؤس کو یگر چینج لے آتی ہے کسی اور کو نومینیٹ کرتی ہے کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ سی ایم سن جونتے ہیں وہ کسی بھی طرح سے صفحہ نہیں دیں گے لیکن اس میں جو ایشو ہوگا وہ یہ ہوگا بہت بہت شکریہ راجہ آمیر عباس صاحب بڑی آسانی سے سمجھا دیا علی شاہ صاحب جیل جائیں گے تو ان ہاؤس تبدیلی کی طرف پاکستان پیپس پارٹی جائے گی وقفہ لے رہا ہوں وقفہ اگر آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں دوسرا مسئلہ جو تیجی سے آگے بڑھ رہا ہے جس کو سب سے حالہ ڈسکس کیا جا رہا ہے قائد اعظم محمد علی جنا کس طرح کی حکومت کس طرح کا سٹ اپ پاکستان میں چاہتے تھے بہت ہی اہم ترین گیسٹ اس سبجیکٹ پر بات کرنے کے لیے کہ پاکستان کی اصدادتی نظامی حکومت کی طرف بڑھ رہا ہے آپ کو دکھائیں گے ٹاپ سیکرٹ پورٹ اس سیگمنٹ میں لے رہے ہیں وقفہ وقفہ بات اسی موضوع پاکستان میں کرپشن 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 پاکستانیوں کا پیسہ پاکستان سے باہر چلا گیا بہت سارے سیاستدانوں کی پروپرٹی دبائی میں لندن میں امریکہ میں منی لانڈنگ ہوتی گئی فائنلی پاکستان میں جوائنٹ انیورسکیشن ٹیم سپنگوٹر پاکستان میں جس نے اپنی ریپورٹ پیش کر دیئے کل بہت اہم دین ہے چیز سے وہ پاکستان اس کیس کی سماعت کریں گے لیکن ساتھ ساتھ ایک اور معاملہ ہے جو بہت ڈسکس ہو رہا ہے اور جو سب سے پہلے آج سے چند سال پہلے ڈسکس کیا ڈاکٹر عطاور رحمان نے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ترضی حکومت ہے وہ قائد آزم محمد علی جنہ نے جسرہ سے چجویز کی تھی ویسی نہیں ہے اور کرپشن کے راستے کھلے ہوئے ہیں ٹاپ سیکرٹ رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں اس کے بعد ڈاکٹر عطاور رحمان صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فن لائن پر موجود ہوں گے دیکھیں پاکستان میں قائم موجودہ نظام حکومت وہ نظام ہے جو 1973 کے آئین کے تحت رائچ کیا گیا اور اسے وفاقی پارلیمانی طرز حکومت کہا جاتا ہے آئین پاکستان میں موجود کوئی بھی دستاویزات اس بات کا تقاضی نہیں کرتی کہ ملک کا نظام صدارتی طرز کا نظام ہو دوسری جانب ملک میں جمہوری حکومتیں اپنا تسجل کو برقرار نہیں رکھ پاتی اور حکومتوں میں بے قائدگیر شروع ہو جائیں تو پھر ملک میں امریکہ ترکی ایران چین کی طرز پر صدارتی طرز کا نظام قائم کیا جاتا ہے ایک طرف یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ صدارتی نظام نے دنیا کے بہت سے ممالک میں عوام و ناس کے لیے کام کر کر دکھایا ہے اور اسے کامیاب طرز حکومت قرار دیا جاتا ہے جن میں روس چین امریکہ ترکی کی مثالیں سرے فیرست ہیں بلکل ٹھیک ہے آنے کی بات ہوتی ہے زوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں کوئی نظام حکومت قائم ہونے جا رہا ہے کیا اکتھارمی ترمیم کا خاتمہ کر کے وفاق تمام اتیارات اپنے پاس واپس لے لے گی کیا پاکستان میں صدارتی نظام آنے والا ہے کیا پریزنشل فارم اف گورنمنٹ کی طرف پاکستان بڑھ رہا ہے اور آخر اس کی ضرورت کیوں ہے اور یہ ڈسکوشن کیوں ہو رہی ہے ڈاکٹر طاور رحمان جو سابق وفاقی وزیر ہیں بڑی اہم ذمہ داری ہیں عمران خان نے ابھی بھی انہیں دی ہیں بہت زیادہ متحرک رہتے ہیں پاکستان کے لیے تعلیم کے بیدان میں اور خاص طور پر دنیا کے اندر جو ایکزیمپلز ہو رہی ہیں وہ پاکستان میں لانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں نالج اکانومی کے ذریعے پاکستان آگے بڑے سائنس ان ٹکنالوجی کے ذریعے آگے پہنچے اور ریسرچ کے ذریعے آگے جائے ڈاکٹر شاہ یہ پریزیدنشل فارم آف گورنمنٹ پاکستان کے لیے کیوں ضروری ہے جی شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بات یہ ہے کہ پہلے تو میں یہ کلیریفائی کر دوں کہ پچھلے ستر سال میں پریزیدنشل فارم آف گورنمنٹ جو پریزیدنشل ڈیموکریٹک سسٹم آف گورنمنٹ ہے وہ کبھی رہا ہی نہیں ہیں یعنی کہ پریزیدنشل ڈیموکریسی کی بات ہو رہی ہے کہ صدر جو ہے وہ عام انتخابات کے ذریعے الیکشن کے ذریعے چنا جائے اور پھر وہ جو ہے وہ آل پاہفل ہو جو منسٹرز اپوائنٹ کرے ہمارے ہاں صدر ضرور رہتے رہے ہیں لیکن وہ جو ہے وہ ایک ڈیموکریٹک سسٹم نہیں آئے تو ایک کلیریفیکیشن میں یہ پہلے دے دوں اب فائدہ کیا ہے صدارتی نظام کا کہ صدر جب بنتا ہے تو وہ پھر اپنی مرضی کے جو منسٹرز ہیں وہ جو بہترین دماغ ہوتے ہیں ہر میدان میں چاہے وہ سائنس دان ہوں چاہے وہ انجنئر ہوں چاہے وہ وکیل ہوں چاہے وہ عالم ہوں ان کو وہ پھر چن سکتا ہے اور ان کو اپوائنٹ کر سکتا ہے مطلب یہ کہ پارلیمنٹ سے پھر منسٹرز نہیں بنای جاتے بلکہ ایک ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ جو ہے پھر ممکن ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ پارلیمنٹ میں اندر اچھے دماغ نہیں ہوتے پارلیمنٹ میں جس طرح کے لوگ آتے ہیں وہ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں پیشتی حکومتوں میں آپ نے دیکھا کہ دو سو پارلیمنٹرینز ایسے آگئے تھے جن کی دگریہ تک جالی تھی اور پھر ان میں سے جو اوبر کے آتے ہیں لوگ کبھی کبھی کوئی اچھے لوگ بھی آجاتے ہیں لیکن جو اکثر جو لوگ ہوتے ہیں وہ سپیشلسٹ نہیں ہوتے اور آج کی دنیا سپیشلائزیشن کی دنیا ہے اور وہی ممالک پر اکھی کر رہے ہیں جو سمجھ لیا ہے کہ کسی بھی میدان میں چاہے وہ اگری کلچر ہے وہ سائنس ہے چاہے وہ تعلیم ہے کہ دنیا کس طریقے تبدیل ہو رہی ہے اس میں سپیشلسٹ کی ضرورت ہوتی ہے اچھا کہنا امریکہ کو دیکھیں ٹرکی کو دیکھیں چین کو دیکھیں تو یہاں پر اسی طرح کا نظام ہے جس طرح کی نظام کی آپ بات کر رہے ہیں دوسری ایک اور بات آپ نے چند سال پہلے کہا تھا کہ قائد آزم محمد علی جنہ نے اپنی ڈائری کے اندر جو خط لکھا تھا جو شاید آپ نے لندن میں جا کے لائبریری سے نکالا اور اس کے بعد آپ سامنے لائے تھے اس میں انہوں نے تجویز کی تھی پاکستان کے اندر پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ جی بالکل قائد آزم محمد علی جنہ نے اپنے ہار سے اپنی ڈائری میں لکھا تھا اور یہ جو ہے یہ پھر شائع بھی ہوا ہے جو ایک اکسفورد یونیورسٹی پریس کی کتاب ہے دا جنہ انتھولوجی جو کہ لیاقت مرچنٹ اور شریف المجاہد نے ایڈٹ کی ہے اس کے صفحہ اکیاسی کے اوپر یہ ریپوڈیوسٹ بھی ہے جو آپ سکرین پر آپ نے دکھائی ہے جو اس پر آپ نے لکھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے پاریمنی نظام کامیاب نہیں ہو سکتا سکتا صداتی نظام زیادہ مناسب رہے گا اور یہ انہوں نے قائد آزم نے انیس سو سی تالیس میں ہی بھاپ لیا تھا کہ کیونکہ یہاں پہ جاگیز دارانہ جو سسٹم ہے اس کے بارے میں بہت سی تقاریر میں بھی انہوں نے فیوڈل جو جو ہے سٹرینگل اس کے بارے میں ذکر کیا تھا انہوں نے بھاپ لیا تھا لیکن ان کو بس زندگی نہیں ہوئی کہ اس کو آگے زیادہ تبدیل کرتے اور دوسرا نظام لے کر آتے اور بعد میں آپ نے دیکھا کہ ہم پھر ملٹری حکومتوں اور سو کالڈ ڈیموکرسیز کے اندر یہ پنگ پانگ گیم ہوتا رہا اور ملک کہاں سے کہاں ہو گیا کہ آج پاکستان کے صرف پچھپنڈ ایکسپورٹ ہیں اور سنگرپور جیسے چھوٹا تھا ملک پچھپنڈ لاکھ کی عبادی اس کے تین سو تیس ارب دالر ایکسپورٹ پہنچ گئے ہیں جب تک کہ ہم ایک ایسا نظام نہیں لے کے آئیں گے جہاں پہ جو بہترین آپ کے دماغ ہیں ملک کے اندر اور کمی نہیں ہیں سپیشلس کی ان کو آپ ڈیریکلی منسٹرز بنائیں ان کے تحت اچھی اچھی ٹیمز بنائیں اور پھر ملک کو اسی دھارے پہ لے کے چلیں جیسے بہت سارے ممالک نے لے کے چلائے پچاس سے زیادہ ممالک ہے ایسے جہاں جمہوری نظام ہیں لیکن وہ صدارتی جمہوری نظام ہے اس کو لے کر آئے ہیں اور یہی راستہ میرے خیال سے پاکستان کے لیے بہتر رہے گا اگر ہمیں تیزی سے ترکی کرنی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شاہب بہت بہت شکریہ صدارتی نظام حکومت پاکستان میں کیسا ہو خائدہ جنہ اپنی ڈائری کے اندر لگ گئے ایک موف شل رہی ہے میں سوشل میڈیا پہ بہت دیکھ رہا تھا پھر میں نے کوشش کی اور آج ان سے رابطہ ہو گیا ہے ڈاکٹر تنمیر زمانی صاحبہ ہیں چے پرسن ہیں پی این پی کی امریکہ میں ہیں آج کل ڈاکٹر صاحبہ پاکستان کے مسائل کا حل آپ سمجھتی ہیں آپ کے میں نے بہت سارے فلائرز دیکھے بہت ساری سوشل میڈیا کے اوپر آپ کی کلپس ہیں جس کے اندر آپ سمجھتی کہ پاکستان کے مسائل کرپشن پاکستان میں تعلیم صحیحت اور یہ جو پسماندگی اس کو دور کرنے کے لیے صدارتی نظام ہونا چاہیے کیا جواز ہے آپ کے پاس جی تو پریزنیشل سسٹم کے سنٹرل اور براؤنڈ بینیفٹ ہیں اب اگر آپ دیکھیں کہ ہم سنٹرل بینیفٹ کی طرف جائیں تو میں زیادہ دور نہیں جاؤں گی آپ صرف یہ پبلک ایکاؤنٹ کمیٹی پی ایس پی کے چیئر کے انقاط کو دیکھیں جب جب امران خان نے جی چوند لیا ہے میرے قیال میں ہی گوٹ وکٹمائز اور سب میٹڈ پرلیمنٹری سسٹم اور ہمیں مجبوراً شہباز شریف کو جو وہ لوگ انیشلی نہیں چاہتے تھے ان کو بنانا پڑا اسی طرح آپ گراؤنڈ ٹی میریٹس کو دیکھیں پرلیمنٹری نظام کے آپ ایڈی خاجہ کے کیس کو دیکھیں گجر صاحب کے کیس کو دیکھیں یا اسلام چوہدری کے کیس کو دیکھیں یا بلدیا ٹاؤن یا موڈل ٹاؤن کا واسعہ دیکھیں اور اس کی وجہ سے وہ سارے بھتاکور گینگ وارڈ اور وائٹ کالر مافیا جس کے لیے آج بھی ہماری جوڈیشل کمیٹی اسے سٹرگل کر رہی ہیں تو اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلی بات آپ کو بہتی لیمیٹڈ ٹائم میں اس پر تو آگے ہی اور ایڈیوکیشن کے لیے سیشن پر سیشنز ہونے چاہیے اور انشاءاللہ ہمارا میڈیا رول اداف کرے گا لیکن میں مسائل تو آپ نے بتایا اور اب سارا پاکستانی جانتا بھی ہے اس کی سٹیپس کی آئیں کس طرح ہم پاکستان کو اس والے نظام کی طرف لڑی آتے ہیں ڈاکٹرہ تاورا ایمان صاحب نے بہت اچھے گفتگو کی آپ کے پاس اب اس پوری قوم کو نکال کے اس سمت میں جاننے لے جاننے کے لیے کون سے سٹیپس ہیں کون سا راستہ ہے ایکزاکٹلی سو جنوری نائنٹین جب ہمارے نئے کیس جسٹس صاحب آئیں گے وہ آرٹیکل ون نائنٹی پیرونی اور اندرونی خطرات کی بنیا پر نافذ کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے نیشنل گورنمنٹ کا انعقاب کونسٹیٹیوشنل جمہوری این آئینی ہو سکتا ہے اور نیشنل گورنمنٹ میں بیس کروڑ میں سے بیس لوگ چنیں جو بیس گھنٹے کام کریں بیس مہینے تک اور ایکزاکٹلی سپٹمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں آپ لوگ مدٹم الیکشنز کر رہے ہیں کیونکہ جنرل الیکشنز تو ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹی میں ہیں نا دیو تو نیکس مدٹم الیکشنز کروائیں سپٹمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں پریزیڈنشل سسٹم کے تحت اور اس تک پہنچنے کے لیے ان بیس مہینے میں ہمیں اہل کو مکمل کرنا ہے تاکہ نیب اور پی ایم پر ازام نہ لگے اونرشپ کا پھر الیکشن کے سسٹم کو پریزیڈنشل میں کنورٹ کروانے کے لیے یقیناً بہت سارا ہمیں آئینی پیپر ورک کرنا ہے اس کے علاوہ ہمیں ریفرینڈم کروانا ہے انہی بیس مہینوں میں جس طرح ٹرکی میں ہوا اور آگے ہی اور ایڈکیشن کے بعد ہماری عبام پریزیڈنشل سسٹم کو گوٹھو کر سکتی ہے اور اسی بیس دو مہینے کے دوران ہمیں ایکانومی انرڈی ایڈکیشن لائن آرڈر ہیلت کو بھی اس طرح کرنا ہے کہ ہمیں کشکول لے کر معیشت کو ستابلش کرنے کے لیے پھر سپٹیمبر ٹوٹی 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 کے ملکم ایلکشن جو پریزیڈنشل سسٹم کے لیے آج جاؤں گے اس کے آگے نان کرنا پڑے جو فواعد ہیں ہمارے پریزیڈنشل سسٹم کے وہ ڈاکٹر صاحب نے اچھو طرح بیان کیا مگر ایک بات میں آپ کو چھوٹی سی بتا دوں آخر 20 سکنڈ میں کہ ایکزیکیوٹیف لیجسلیٹیف اور جیڈیشل یہ تین بوڈیز ہوتی ہیں پریزیڈنشل سسٹم میں سپریریشن آف پاور ہے جبکہ پارلیمانی ازام میں فیوزن آف پاور ہے فیوزن آف پاور میں جب لومیکن ہوتی ہے لیجسلیشن لومیک کرتا ہے اور جیڈیشل کوٹس اپلائے کرتا ہے تو ایکزیکیوٹیف بوڈی جس کا کام انفرس کرنا ہوتا ہے وہ فیوز ہوتی ہے وہ ایک ہوتی ہے جبکہ پریزیڈنشل سسٹم سنٹرلائز ہے اور سپریشن آف پاور ہے تو دیرز ای سبسینسل چیک آن جیڈیشل کوٹس این لیجسلیڈیف پاور کوئیلیشن نہیں ہے اس کا یہ فائدہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ پورا سال یا پورا چینئر پینامہ اور سویس بینک کے تیچھے پوری آپ کی پارلیمنٹ بھاگتے رہے اور سیف کرتے رہے ہیں آپ کے ایم ای نیز یا پھر کوئیلیشن کے خطرے سے جس طرح آج کا خطرہ ہے کہ جی پارٹیز الگ ہو جائیں گی کیونکہ اس پر کوئیلیشن ہوتا ہے پارلیمنٹ نظام میں یہ دو خطرات نہیں ہوتے اور آپ ایک مجموعی طور پر ایک سنٹرلائزد وے میں ویڈاوٹ اینی پریشر آف کوئیلیشن ویڈاوٹ اینی پریشر آف کوئیلیشن ویڈا سپریشن آف پاور ویڈا پریزیڈنٹ ویڈا پریزیڈنٹ کو دائریکٹ ووٹ دیتے ہیں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر تنمیر زمانی صاحبہ وقت کم تھا آپ سے اور مزید بھی گفتگو بھی کریں گے پاکستان کے اندر دو موضوعات سب سے زیادہ اہم ہیں انتہائی سنجیدہ موضوع ہے کیا پاکستان میں اٹھارویں ترمیم ختم کی جانی ہے اس طرف بڑھ رہے ہیں اور معاملات کیا اس جانب ہیں کہ پاکستان میں صدارتی نظام حکومت دایا جائے پاکستان کے دوست مبالک جتنے بھی قریب میں ہیں چین کو لیں آپ ترکی کو لیں ایران کو لیں اور آپ سوچیں کہ امریکہ کس طرح ترقی کر رہا ہے اور جو ڈاکٹر اطاو رحمان کا ویجن ہے کہ بیس لوگ لیں اور بیس پاکستان کے قیمتی ذہین ترین دماغ ہو اور وہ لیڈ کریں پاکستان کو تو ترقی ممکن ہے اور اس طرح کی کرپشن کے معاملات کا خاتم ہو سکتا ہے دو ہزار اٹھارہ کا یہ آخری پروگرام ہے انشاءاللہ دو ہزار انیس میں دو ہزار اٹھارہ کی کامیابیاں پاکستان کی پاکستان کی خوبصورت کارکردگی کے ساتھ آپ کے ساتھ شامل ہوں گے اور کل کا دن بہت اہم ہے کیا فیصلہ ہوتا ہے سپریم فورٹ کے اندر کس طرح معاملہ آگے پڑتا ہے اس پر ہماری نظر رہے گی آپ تمام لوگوں کو نیا سال مبارک ہو انشاءاللہ اگلے اپنے پھر ملاقات بل رہنا جائے